سنیل ڈیمپل سردرمیشن سٹیٹڈ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے بی جے پی سے سوال کر رہے تھے کہ جمع کشمیر میں جمہوریت کی خوشی خوشحالی اور بہاری کے لیے اس کا روڈ میپ کیا ہے جمع کشمیر نے ملک قوم کے لیے کھلے پیغام میں کہا کہ جمع کشمیر کی شاہی ریاست کو ختم کرنے آرٹیکل تین سو ستر پینٹیس اے کی منسوقی اور خصوصی حیثیت کی منسوقی کے بعد مکمل افراد تفریح اداسی مایوسی غیر یقین صورتحال اور مکمل انار کی ہے جمع کشمیر نے کہا کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو چھپیس جنوری انیس سو چھپن پوسیدارتی حکم کے ذریعے ہندوستانی آئین سے آرٹیکل تین سو ستر پینٹیس اے حاصل ہوا ہے جمع کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام اور نوجوان وہ انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کوٹ میں جو کاسٹیچوشنل بینچ نے چیف جسٹیس صاحب نے ہماری پیٹیشنز جو ہم نے دائر کی ہوئی ہیں اس کا جو فیصلہ ہے اسے ریزرو رکھا ہوا ہے بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر کا تین سو ستر پینٹیسے ریاست کا درجہ سو واپس ملنا چاہیے اور بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب چیف جسٹیس صاحب انڈیا جمع کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کو انصاف دے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم سپریم کوٹ میں پیٹیشنرز ہیں ہم نے پانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد سڑکوں سے لے کر کے پردھان منطری کے کاریالے سے ہوتی ہوئی سپریم کوٹ تک جب ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم نے سپریم کوٹ میں پیٹیشنز دائر کی اور وہاں پہ تیر سو ستر پینتی سے کی ہماری سنوائی پوری سرکشت ریزرو رکھی ہوئی ہے اب ہر جگہ سے جمع کشمیر کے ہر زلے سے کشمیر سے اور جمعہ سے کیونکہ ہم پٹیشنرز ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بھروزہ کرتے ہیں ہمارے اوپر کیونکہ ایک کروڑ تیس لاکھ حوام نے میرے ساتھ پانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد جب میں نے جنگ کا اعلان کیا تھا کی ریاست کا درجہ تین سو ستر پینتی سے اور جو مہراجہ ہری سنگھ جی نے جمعہ کشمیر ریاست کا الہاق اسیشن بھارت کے ساتھ کیا گیا تھا اور جو ہمارے بزرگوں کی مان سمان کی جو پگڑی ہے اسے ہم باعزت واپس لے کے آئیں گے اور یہ تین سو ستر پینتی سے سٹیٹ سبجیکٹ اور ریاست کا درجہ واپس لے کر کے آئیں گے اور جس ریاست کا الہاق اسیشن ہمارے بزرگ جمعہ کشمیر لڈاک جس کی سرحدے پیو کے گلگٹ بلٹستان تک تھی وہ علی دیاست ہم جمعہ کشمیر کی واپس چاہتے ہیں ہر روز ٹیلی فون کالز جمعہ کشمیر کے ہر علاقے تحصیل زلے سے پوچھتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ کسی بھی سمیں فیصلہ آئے گا اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا میں آپ کو بڑے اچھے کس سے سناتا ہوں اور صحیح بات بتاتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالی کو جمعہ کشمیر کا اسیشن بھارت کے ساتھ ہوا تھا اور جب اسیشن ہوا تھا تو ہماری انسٹرومنٹ آف اسیشن کی کچھ شرطیں تھی اور اس میں تین سو ستر پینتیسے الہاق کی شرطیں اور سٹین سٹیل ایگریمنٹ میں اسیشن ہونے کے بعد بھارت کے انڈین کاسٹیچیوشن نے چھبیس جنوری نائنٹین فیفٹی سکس کو ہمیں پینتیس اے دیا تھا پریزیڈنشل آرڈر کے ساتھ انڈین کاسٹیچیوشن نے چھبیس جنوری نائنٹین فیفٹی سکس کو ہمیں پینتیس اے ملا تھا اور جس کے ساتھ ساتھ تین سو ستر بھی ہمیں انڈین کاسٹیچیوشن اور الہاق کے سمیں ہمارے مہراجہ ہری سنگ جی دے کر کے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعہ کشمیر میں جب چنی ہوئی سرکار بنے گی تو وہ چاہے گی یا کوئی بھی اس کے بعد دو ہزار تئیس تک کوئی بھی سرکار یا آنے والے سمیں کے بعد تک اگر جمعہ کشمیر کی چنی ہوئی سرکار اسمبلی چاہے گی کہ تین سو ستر پینتیسے نہیں چاہیے تب ہی ہٹ آیا جا سکتا ہے لیکن دیکھئے کتنی وہ پہلے پیٹیشنز ایک پیٹیشن نمبر گیارہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں بھی تین سو ستر پینتیسے کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشن نے بھارت کے سمبیدانی چھبیس جنوری انیش سو چھپن کو ہمیں پینتیسے دیا تھا اور پھر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فور میں پندرہ سالوں کے لیے پینتیسے کو اور بڑھا دیا گیا پریزیڈنٹ کے آرڈرز کے ساتھ اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ تین سو ستر اوپریٹیو رہے گا جمہوں کشمیر میں اور ہمیشہ کے لیے اوپریٹیو رہے گا یہ پہلی ججمنٹ جو پٹیشن نمبر گیارہ نائنٹین سکسٹی ایک میں تین سو ستر اور پینتیسے میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور آج پھر وہی سپریم کورٹ اس فیصلے کو نہیں بدلے گی کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی ہمیں آرے حق میں تین سو ستر اور پینتیسے کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے اور پریزیڈنٹ اس سمیں کے انہوں نے یہ کہا تھا اور اس کو بار بار پینتیسے کو بڑھایا گیا تین سو ستر کی منیاد کو بڑھایا گیا اور وہ اوپریٹیو رہا اور کس آج تک کی جتنی بھی اسمبلیز جمہو کشمیر میں رہی ہیں کسی نے اس کو ہٹانے کی مان نہیں کی اور اگرز دوہزار انیس کو جب یہ توڑا گیا تب تو جمہو کشمیر میں کوئی اسمبلی تھی ہی نہیں تو جب اسمبلی ہی نہیں تھی نہیں تھی تو پھر یہ جب ریکمنڈ ہی نہیں کیا کسی نے سفارش ہی نہیں کیا تین سو ستر اور پینتیسے کی مانگ ہی نہیں کی ایک کروٹیس لاکھ عوام نے جب مانگ ہی نہیں کی کی اس کو ہٹایا جائے تو پھر یہ اگر ہٹایا گیا ریاست کو توڑا گیا ہمارا سپیشل سٹیٹس چھینا گیا ایپروکیشن آف آٹیکل تین سو ستر اور پینتیسے ہوا تو یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوا جبکہ پہلے پریزیڈنٹس نے کانسٹیٹیوشن نے بار بار اس کو اپریٹیو رکھنے کے آدیش دیئے اور ساتھ میں اس کی منیادیں بھی بڑھاتے رہے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل کام تھا جو بھارتی جنٹہ پارٹی نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہماری بحث چل رہی تھی سپریم کورٹ میں اور جو دلیلیں کے اندر سرکار کی بھارتی جنٹہ پارٹی کی سرکار نے جو دلیلیں دی اس کو چیف جسٹیس صاحب آف انڈیا صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم سمبیدھان کو سمبیدھان کا جائزہ لے رہے ہیں سمبیدھان انکہ کانسٹیوشنل بینچ ہے کانسٹیوشنل بات کرے گا تو جب کانسٹیوشنل بات کی جائے گی اور ان کی دلیلوں کو ان کے جو وکیلوں کی دلیلوں کو شننے سے ہی انکار کر دیا اور ہماری گہرائی کے ساتھ چیف جسٹیس صاحب انڈیا صاحب نے یہ ملک جس کا کبھی پرائم نیسٹر ہوا کرتا تھا صدرے ریاست ہوا کرتا تھا یہ جمہو کشمیر پیو کے گلگیت بلٹیستان کا کیسے الہاق ہوا کن شرطوں کے اوپر الہاق ہوا اسٹرومنٹ آف اسیشن کیا تھا جمہو کشمیر جو ملک تھا اپنے آپ میں پردھان منطری اور صدرے ریاست تھے اس کے جمہو کشمیر کے ڈاکٹر کرن سنگھ اور اس کے ساتھ ساتھ مہر چان بہاجن اور باقی کے کشمیر کے نیتہ رہے ہیں تو اس کا ویلے اسیشن کہاں رہا کیسے ہوا یہ ساری باتیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے اور عوام بے سبری سے انتظار کر رہی ہے فیصلے کا جائز ہے وہ مجھے فون کال بھی کریں گے پوچھیں گے بھی لیکن یہ چیف جسٹیس صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کب فیصلہ سناتے ہیں لیکن ایک بات تائے ہے کہ کسی بھی سمیں دسمبر سے پہلے دسمبر میں کیونکہ ایک جیس صاحبان ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یہ خوش خبری پیغام میں نے آپ تک پہنچانا تھا اور کچھ اور بھی باتیں تھی یہ جو بتانی تھی آپ کو کی کیسے یہ اس کا فیصلہ ہوگا کیا ہوگا تو پہلے کیا ہوا ہے یہ سارا بھارت کے کانسٹیوشن نے 35, 37 اور علاق کی شرطوں نے ہم کو دیا تھا یہ ان کانسٹیوشنل کام پانچ اگرس دوہزار انیس کو ہوا ہے جائے ہند جائے بھارت